سورہ حج یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے انہیں باغوں میں جنتوں میں داخل فرمائے گا تجری من تحتیہ الانہار جن کے نیچے نہریں رمہ دمہ ہیں یحلون فیہا من اساورا من ذہبی و لعا اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موطی ایسے کنگن ایسے موطی پہنائے جائیں گے کہ ان کی کیا چمک ہوگی کہ ترمید شریف میں فرمایا ایسے جن کی چمک مشرق سے مغرب تک روشن کر ڈالے و لباس اُم فیہا حریر اور وہاں ان کی پوشاک ان کا لباس رشم ہے جس کا پہننا دنیا میں مردوں کو حرام ہے بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں رشم پہنا آخرت میں نہ پہنے گا یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ جو مرد دنیا میں رشم پہنے گا آخرت میں وہ رشم نہیں پہن سکے گا اس لیے مردوں کو رشم پہننا سونا پہننا چاندی پہننا زیورات پہننا یہ منع ہے ہاں عورتوں کے لیے چیزیں حلال ہیں وَهُدُوْ اِلَىٰ تَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ اور انہیں پاکیز آباد کی ہدایت کی گئی یعنی دنیا میں پاکیز آباد کی ہدایت کی گئی پاکیز آباد سے مراد کلمہ توحید ہے اور قرآن مجید فرقان حمید ہے وَهُدُوْ اِلَىٰ سِغَاطِ الْحَمِيدِ اور سب خوبیوں سراہے کی راہ بتائی گئی یعنی انہیں اللہ وحدہ لا شریک جو حمید ہے اس کا راستہ بتایا گیا دنیا میں اللہ کا دین اسلام انہیں سمجھایا گیا اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور اس عدب والی مسجد سے حرام کا یہاں مطلب محترم یعنی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں دین اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اس عدب والی مسجد سے روکتے ہیں اس میں تواف سے روکتے ہیں عبادت سے روکتے ہیں یہ آیت سفیان بن حرب وغیرہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا تھا مسجد حرام سے یا خاص کعبہ معظمہ مراد ہے جیسا کہ امام شافی علی رحمہ فرماتے ہیں تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ تمام لوگوں کا قبلہ ہے خانہ کعبہ وہاں کے رہنے والے اور پردیسی سب برابر ہیں کیونکہ اگر اشارت فرمایا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَنِ الْعَاقِفُ فِيهِ وَالْبَادِ اس عدب والی مزید سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لئے مقرر کیا کہ اس میں ایک جیسا حق ہے وہاں کے رہنے والے کا اور پردیسی کا تو حضرت امام شافی فرماتے ہیں کہ یہاں مزید حرام سے مراد خانہ کعبہ ہے کعبہ معظمہ ہے یہ تمام لوگوں کا قبلہ ہے وہاں کے رہنے والے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں سب کے لئے اس کی تعظیم حرمت اور اس میں مناسق حج ادا کرنا یقصہ ہے تواف و نماز کی فضیلت میں شہری اور پردیسی کے درمیان کوئی فرق نہیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نزدیک یہاں مزید حرام سے مکہی مکرمہ مراد ہے یعنی پورا حرم شریف مراد ہے حدود حرم اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ حرم شریف شہری اور پردیسی سب کے لئے یقصہ ہے اس میں رہنے اور ٹھیرنے کا سب کو حق ہے بجد اس کے کوئی کسی کو نکالے نہیں اسی لئے امام صاحب مکہی مکرمہ کی زمینوں کی بیع اور اس کے قرائے کو منع فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکہی مکرمہ حرام ہے اس کی زمین فروخت نہ کی جائیں آگے شاہد فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ مِظُلْمٍ اور جو اس میں کسی زیادتی کا نحق ارادہ کرے نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے نحق زیادتی سے شرک اور بدپرستی مراد ہے بعد مفسرین نے فرمایا کہ نحق زیادتی سے ہر وہ گفتگو اور ہر وہ فعل مراد ہے جو ناجائز ہو یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی حدود میں نوکر کو گالی دینا بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے پھر دردناک عذاب ملتا ہے بعد نقاق اس سے مراد ہے حرم میں بغیر احرام کے داخل ہونا منع ہے اور اسی طرح حرم میں جن چیزوں سے منع کیا گیا اس کا کرنا منع ہے مثلا حرم میں شکار کرنا منع ہے درک کاٹنا منع ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے فرمایا مراد یہ ہے کہ جو تجھے قتل نہ کرے تو اسے قتل کرے یا جو تجھ پر ظلم نہ کرے تو اس پر ظلم کرے شاہر نزل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص عبداللہ کو دو آدمیوں کے ساتھ بھیجا تھا جن میں ایک مہاجر تھا دوسرا انساری ان لوگوں نے اپنے خاندانی نصب پر فخر کیا تو عبداللہ کو غصہ آیا اس نے انساری کو قتل کر دیا اور خود مرتد ہو گیا اور مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ رب العالمین مقدس اور زمین کا ہرے کو عدب نصیب فرمائے اور بار بار اپنے فضل و کرم سے حاضری نصیب فرمائے